وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہ تنہا تھا گجرے میں تھا اپنے بند کمرے میں تھا اپنے رب کو یاد کیا اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگی تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں ان آنسوں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایا نصیب ہو